ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو کہتے ہیں کہ پریورتن ہی زندگی کی ایک ماتر سچائی ہے بھوشش میں آپ صرف وہی بنیں گے جو آپ اس سمیے بن رہے ہیں حالانکہ آپ پیچھے نہیں جا سکتے اور بلکل نئی شروعات نہیں کر سکتے لیکن میرے دوست ہر آدمی ابھی شروعات کر سکتا ہے اور ایک بلکل نیا انت بنا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے سکارات مک پریورتن کرنا دلاصل ہر انسان پریورتن کا اتنائی ورود کرتا ہے جتنا کی ہم اور آپ جس پہلی چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ ہم خود ہی ہیں یعنی اپنے آپ کو چینج کرنا ہماری پہلی ضرورت ہے جب آپ اس بات پر ویچار کریں گے کہ خود کو بدلنا کتنا مشکل ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرنا کتنا چیلنجنگ ہے کتنا چنوٹی پورن اور یہ آپ کا ہمارا سبھی کا سب سے بڑا انتہان ہے زندگی میں سکارات مک پریورتن کرنا ایک بہت بڑی ضرورت ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک دارشنک نے کہا تھا یوہ آوستہ میں میں کرانتی کاری تھا اور ایشور سے یہی پرارتھن کرتا تھا ہی ایشور مجھے دنیا بدلنے کی شکتی دوں جب میں ادھیڑ ہوا اور میں نے دیکھا کہ آدھی زندگی گزر چکی ہے لیکن میں ایک بھی آدمی کو نہیں بدل پائے ہوں تو میں نے اپنی پرارتھن کو بدل دیا ہی ایشور مجھے ان لوگوں کو بدلنے کی شکتی دوں جو میرے سمپرک میں آتے ہیں صرف میرے پریوار اور دوستوں کو اور مجھے سنتوش ہو جائے گا اب جب میں بڑھا ہو چکا ہوں اور میرے پاس گنے چنے دن بچے ہیں تو میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں کتنا مورک تھا اب میری اکلوتی پرارتھنہ ہے ہی ایشور مجھے آشیرواد دو کہ میں اپنے آپ کو بدل سکوں اگر میں نے یہی پرارتھنہ شروع سے کی ہوتی تو میری زندگی برباد نہیں ہوئی ہوتی یہ کہا ہے ایک بہت بڑے فلوسفر نے ایک مہاندارشنک نے زندگی میں سکارات مک پریورتن کی بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن ہم سبھی اس کا شروع شروع میں ویروت کرتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ایک کام کریے ایک کاغذ اور پین اٹھائیے اور اس پہ اس سوال کا جواب لکھئے سوال ہے آپ کس طرح بدلے ہیں ریسینٹلی حال میں پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے یا پچھلے سال کیا آپ زیادہ سپسٹتہ سے بتا سکتے ہیں یا پھر آپ کا جواب بلکل اسپسٹ ہے کیا آپ کو پتائی نہیں کہ آپ کا بدلے کیسے بدلے آپ کہتے ہیں کہ آپ وکست ہو رہے ہیں اس اوکے ٹھیک ہے پر کس طرح آپ کہتے ہیں ہر طرح سے بہت اچھا بہت بڑھیا ویری گوڈ کسی ایک چیز کا نام تو پتائیے دوستو دیکھئے ایفیکٹیو ایڈیوکیشن صرف بدلے ہوئے انسان کے مادھیم سے ہوتا ہے پربھاوی شکشن صرف بدلے ہوئے انسان کے ذریعے ہی ہوتا ہے آپ جتنا زیادہ بدلتے ہیں دوسروں کے جیون میں آپ اتنا ہی زیادہ بدلاب لاسکتے ہیں دوستو اگر آپ دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو بدلنا ہوگا بکاس پریورتن ہی زندگی کی ایک ماتر سچائی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اگر آپ اپنی زندگی میں بدلاب لاسکتے ہیں اس لیے دھکے مہار کر باہر نکال دیا کیونکہ نٹسن یہی سوچتے تھے کی موڈل ٹی کا سورج ڈھل رہا ہے دوستو یہ بات ہے 1912 کی جب موڈل ٹی صرف چار سال پرانا تھا اور اپنی پاپلیلٹی کے شکھر پہ تھا ہنری فورڈ یوروپین دیشوں کے بھرمنٹ سے لوٹے تھے اور وہ ہائیلنڈ پارک میشیگن کے گیرج میں گئے جہاں پر انہوں نے نٹسن کے بنائے ہوئے نئے ڈیزائن کو دیکھا وہاں پر موجود میکینک بتاتے ہیں کہ فورڈ کچھ سمائے کے لیے پاگل ہو گئے تھے انہوں نے موڈل ٹی کے نئے اور نیچے جھکے ایڈیشن کے چمکتے لال رنگ کو دیکھا تو انہیں اپنے پریئے موڈل کی ڈیزائن کا بےہودہ مزاق لگا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ہینری فورڈ یوروپین دیشوں کے بھمنٹ سے لوٹے تھے اور ہائیلنڈ پارک میشیگن کے گیرج میں گئے تھے جہاں پر انہوں نے نٹسن کے بنائے ہوئے نئے ڈیزائن کو دیکھا وہ ڈیزائن دیکھ کر ہینری فورڈ کچھ سمائے کے لیے پاگل ہو گئے تھے انہوں نے موڈل ٹی کے نئے اور نیچے جھکے ایڈیشن کے چمکتے لال رنگ کو دیکھا جو انہیں اپنے پریا موڈل کی ڈیزائن کا بےہودہ مزاق لگا ہینری فورڈ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کار کے تین چار چکر لگائے اس نئے موڈل میں چار دروازے تھے اور اوپر کی طرف جگہ کھلی تھی آخر کار ہینری فورڈ کار کے بائیں طرف کے دروازے کے پاس گئے اپنے ہاتھ جیب سے باہر نکالے دروازے کو پکڑا اور دھڑاک انہوں نے دروازے کا پلہ اکھار ڈالا انہوں نے ایسا کیوں کیا کسی کے سمجھ میں نہیں آیا وہاں سے ہینری فورڈ اندر گھسے اور دھڑاک سے دوسرا دروازہ بھی باہر آ گیا دھڑاک سے ونشیل بھی دھراشائی ہو گیا وہ پچھلی سیٹ پہ کودے اور نکے مارنے لگے انہوں نے اپنے جوتے کے ہیل سے اس کے اوپری حصے کو فارڈ ڈالا وہ کار کو جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا اور اس کے بعد نٹسن دوسری کمپنی میں چلے گئے جنرل موڈس میں چلے گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ہینری فورڈ نے نٹسن کو دھکے دے کر بھاہر نکال دیا اور نٹسن جنرل موڈس میں چلے گئے ہینری فورڈ اپنے موڈل ٹی کو اپنے سینے سے لگائے رہے لیکن کمپیٹیٹرز کے موڈلز کے ڈیزائن میں ہوئے موڈن چینجس نے ہینری فورڈ کے کار کو بہت پرانا بنا دیا پراتن پنتھی بنا دیا حالانکہ ہینری فورڈ یہ ماننے کے لیے دیار نہیں تھی کمپیٹیشن کی وجہ سے آخر کار انہیں مجبوراں پیچھے ہٹ کر موڈل اے بنانا پڑا لیکن یہ انہوں نے اپنے اچھا کے خلاف کیا مجبوری سے کیا حالانکہ جنرل موٹرز فورڈ کے ٹھیک پیچھے پہنچ چکی تھی لیکن اس کے باوجود یہ مہان آوشکارک ہینری فورڈ جیون کو ایک نشچت کشن میں ہمیشہ کے لیے روک دینا چاہتا تھا ہینری فورڈ بھول گئے یہ مہان آوشکارک یہ مہان انوینٹر بھول گئے کہ پریورتن ہی زندگی کی ایک ماتر سچائی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو مہان آوشکارک مہان انوینٹر ہینری فورڈ بھول گئے کہ پریورتن کا ارث ہے وکاس جب آپ بدلنا بند کر دیتے ہیں تو آپ بھی بند ہو جاتے ہیں اس لیے آپ کو جیون بھر نئے ویچاروں کو سوکار کرنے کا نظریہ رکھنا ہوگا آپ نئے ویچاروں کا مولیانکن کر سکیں اور پریورتن کے لیے پریورتن اور لوگوں کے لیے پریورتن کے بیچ کے انتر کو سمجھ سکیں اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اوپن مائنڈڈ رکھنا ہوگا دوستو ہو سکتا ہے کہ کوئی پریورتن لوجیکلی صحیح لگے لیکن سیکھولوجیکلی چنتہ کا کارن بن جائے ہر ویقتی کو ایک ستھان کی ضرورت ہوتی ہے اور جب کسی کمفرٹ زون پہ پہنچنے کے بعد اس کے سچویشن میں پریورتن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹینشنز اور انسیکیورٹیز پیدا ہوتی ہیں اس لیے پریورتن کرنے سے پہلے ہمیں سائیکلوجیکل پہلو پہ ویچار کر لینا چاہیے دوستو سکاراتمک پریورتن انسان کے زندگی کی سب سے بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے لیکن اکثر ہم اس کا ویروت کرتے ہیں پریورتن ہی زندگی کی ایک ماتصر چاہی ہے اس بات کو ہم نہ بھولیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو جب آپ پریورتن کا سامنا کریں تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ پریورتن کی جگہ سے ہونے والے پریناموں کے لوجیکل تارکک لابوں اور ہانیوں کی لسٹ بنا لیں اس کے بعد سائیکلوجیکل پرباو کو درشاتے ہوئے ایک اور لسٹ بنا لیں ایک آگس کے ٹکڑے پہ اسے دیکھ لینے بھر سے ہی آپ کے سامنے سیچویشن کلیر ہو جائے گی آپ کو یہ لگ سکتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہوں میں اس بات کو سویکار نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس بندو پہ انسیکیور فیل کر رہا ہوں حالانکہ یہ پریورتن لوجیکلی بلکل صحیح ہے دوستو یہ بھی ممکن ہے کہ جس پریورتن کے بارے میں آپ ویچار کر رہے ہیں وہ آپ کی منووی گیانک سرکشہ کو تو پرباویت نہ کریں لیکن جب آپ اس کے لابھانی پہ ویچار کریں تو یہ آپ کو لوجیکلی صحیح نہ لگے کسی بھی پریورتن کے لوجیکل اور سائیکل لوجیکل پہلوں کے بیچ کے انتر کو سمجھ نہ ہی اصلی کنجی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو پریورتن کرنے سے زیادہ کٹھن خطرناک اور انشجد سفلتا والا کچھ بھی نہیں پرانے سٹیوں میں جو لوگ اچھی طرح سے کام کر رہے تھے وہ سب پریورتن کے دشمن بن جاتے ہیں صرف وہ لوگ انمنے ڈھنگ سے اس کا ساتھ دیتے ہیں جنہیں پریورتن سے لاب پہنچنے کی امید ہوتی ہے لیکن دوستو یہ بھی ایک سچائی ہے کہ پریورتن کا ویرود شاشوت ہے یہ سبھی ورگوں اور سبھی سنسکرتیوں میں ہوتا ہے یہ ہر پیڑھی کا گلہ پکڑتا ہے اور پھگتی کی طرف پڑھنے والے ہر قدم کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کئی ہائیلی ایجوکرل لوگ حالان کی اس سچائی کو جان لیتے ہیں پھر بھی وہ اپنی مانس سکتہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتی مثال کی طور پہ کئی صدیوں تک لوگ ایریسٹوٹل کی اس بات کو سچ مانتے رہے کہ کوئی وستو جتنی زیادہ بھاری ہوگی اتنی زیادہ تیزی سے یہ زمین پہ گھرے گی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائی ہو سر دوستو کئی صدیوں تک لوگ ایریسٹوٹل کی اس بات کو سچ مانتے رہے کہ کوئی وستو جتنی زیادہ بھاری ہوگی اتنی زیادہ تیزی سے یہ زمین پہ گھرے گی ایریسٹوٹل کو سبھی یوگوں کے چنتکوں میں مہان تم چنتک کا درجہ مل چکا تھا اور یقیناً اس کی کوئی بات غلط ہو نہیں سکتی تھی اس دھانت کی جانچ کیلئے صرف ایک بہادر شخص کی ضرورت تھی جو دو وستو کو لیتا جنہیں سے ایک بھاری اور دوسری ہلکی ہوتی اور کافی اونچائی سے انہیں گرا دیتا تاکہ یہ پتا چل سکے کہ زیادہ بھاری وستو پہلے زمین پہ پہنچتی ہے یا نہیں لیکن ایریسٹورٹل کی موت کے دو ہزار سال بار تک کوئی بھی آگے نہیں آیا فیفٹین ایٹی نائن میں گیلیلیو نے کئی ودوان پروفیسرز کو پیسا کی جھکی ہوئی ٹاور کے پاس آنے کا انویٹیشن دیا پھر وہ مینار کی چوٹی پہ پہنچا اور اس نے دو وزن گرائے جنہیں ایک دس پاؤنگ کا تھا اور دوسرا ایک پاؤنگ کا دونوں ہی ایک ساتھ زمین سے ٹکرائے لیکن traditional knowledge میں وشواس کی شکتی اتنی آنکھوں سے دیکھی تھی اس کے بعد بھی وہ یہی کہتے رہے کہ اریسٹوٹل صحیح ہے دوستو لوگ پریورتن کا ویروت کرتے ہیں پھر چاہے وہ کتنا بھی غلط کیوں نہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ٹیلیسکوپ کے ذریعے گیلیلیو نے کوپر نکس کے اس دھانت کو صحیح ثابت کر دیا کہ پرتوی رمحان کا کیندر نہیں ہے اور پرتوی اور باقی پلینٹ سورج کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں لیکن جب اس نے لوگوں کے وشواس کو بدلنے کی کوشش کی تو اسے جیل میں ڈال دیا گیا اور اسے اپنی بچی ہوئی زندگی گھر میں غید رہنا پڑا دوستو پریورتن کا ویروت کرنے سے انجانے میں انسان کی صحت اور جیون پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے ہپوکریٹس نے پراشین کال میں سکروی نامک بیماری کا ورنن کیا ہے یہ بیماری خاص طور پہ سیناؤں میں ہوتی تھی فوج میں ہوتی تھی یدھ کے میدان میں یا شہروں کی لمبے سمیہ تک چلنے والی گھیرہ بندی کے دوران بعد میں امریکہ کے خوش کے بعد جب لمبی سمدری یاترائیں عام ہو گئی تو سکروی سیلرز کے بیچ یعنی جہازیوں کے بیچ بھی پیلنے لگی اس بارے میں بہت کم جانکاری تھی کہ سکروی کس وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاج کے بارے میں جانکاری تو اور بھی کم تھی بہرحال اس کے باوجود اس کے بارے میں بہت سے کارن اور اپچار بتائے جارے تھے ان میں سے کوئی بھی پوری طرح سے اثر دار نہیں تھا اور زیادہ تر علاج بکواس تھے لیکن 1553 میں کارٹیر نے امریکہ کی اپنی دوسری آترا کی ان کے 103 آدمیوں کے سمہوں میں سے 100 لوگوں کو سکروی کی دردناک بیماری ہو گئی کیوبک کے اراکووس انڈینز نے ان کی مدد کی جسے چمتکاری علاج کہا گیا اراکووس انڈینز نے بیمار جہازیوں کو پائن ورکش کی چھال اور پتھیوں کا رس پلایا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کچوان ہوں دوستو اراکووس انڈینز نے بیمار جہازیوں کو پائن ورکش کی چھال اور پتھیوں کا رس پلایا اور اس سے انہیں فائدہ ہو 1553 میں ایڈمیرل سر ریچرڈ ہاکنس نے یہ بتایا کہ ان کے پورے سمدری کریئر کے دوران ان کے دس ہزار جہازی سکروی کی وجہ سے مر گئے تھے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ان کے انوبہ میں یہ بات آئی ہے کہ اس بیماری کے علاج میں کھٹے سنترے اور نیم بھو بہت اثر دار ثابت ہوئے ہیں لیکن کیسے روکا جا سکتا ہے ایڈمیرل کی باتیں ان سنی رہ گئی دوستو سکارات مک پریورتن کرنا ہمارے زندگی کی ضرورت ہے لیکن اکثر ہم پریورتن کا ویروت کرتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزی سوشی دوستو ایک بریٹش ناؤسینک سرجن جیمز لن نے جو بعد میں پورٹس ماؤت انگلن کے ناؤسینک ہاسپٹل میں پرموک ڈاکٹر بنے سیونین فیفٹی تری میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ اگر جہازیوں کو نیمو کا رس دیا جائے تو سکر وی سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے انہوں نے سمدھر پہ ناؤسینک سرجن کے روپ میں اپنے انوبھو کے کئی قصے بتائیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ مسترڈ خریز املی سنترے اور نیمو جیسی چیزوں سے سکر وی کو روکا جا سکتا ہے دراصل کوئی بھی چیز جس میں بھرپور ویٹائمن سی ہو جو سائٹرس فنوں ٹماٹروں اور کچھ کم مادرہ میں زیادہ تر ہری سبزیوں اور کئی فنوں میں ہوتا ہے سکر بھی روکی جا سکتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ امید کر رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر لنک کو ان کے اس مہان یوگدان کے لیے بہت سممان ملا ہوگا اور ان کی بہت تعریف ہوئی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا یہ سچ نہیں ہے ان کا مزاک اڑایا گیا اور وہ پریشان ہو کر بڑے کڑواہت سے بولے کچھ لوگوں کو یہ وشواس کبھی نہیں دلائے کی جا سکتی ہے اگر اس کے جگہ کوئی لمبی چوڑی ٹریٹمنٹ ہوتی اپچار پرکریہ ہوتی جس کا شیرشک ہوتا سکروی گرست پرتی رو دکت سورن امسار تو انہیں اس پہ زیادہ وشواس ہوتا جن کچھ لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر لنک اشارہ کر رہے تھے وہ ایسے ویسے لوگ نہیں تھے وہ ایڈمیرالیٹی کے لارڈز اور باقی ڈاکٹرز تھے دراصل وہ چالیس سال تک ڈاکٹر لنک کی صلحہ کو نظر انداز کرتے رہے اگنور کرتے رہے ایک سمدری کپتان نے ان کی صلحہ مانی جو آج کیپٹن جیمز کک کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے اپنے جہازوں میں تازوں پھلوں کی بھرپور سپلائے لگوا دی دوستو زندگی کی ایک ہی سچائی ہے پریورتن ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو چالیس سال تک ڈاکٹر لنک کی صلحہ کو نظر انداز کر دیا گیا لیکن ایک سمدری کپتان نے ان کی سلامانی جو آج کیپٹن جیمز کوک کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے انہوں نے اپنے جہازوں میں تازے پھلوں کی بھرپور سپلائے لدوا دی روائل سوسائیٹی نے کیپٹن کوک کی سفلتہ کیلئے سیونٹین سیونٹی سکس میں ان کا سمان کیا لیکن نو سینہ کے ادھکاریوں نے ان کی ریپورٹ کو نظر انداز کر دیا ڈاکٹر لنکی مرتیو کے ورش یعنی سیونٹین نائنی فور میں جا کر بریٹش نیوی سکورڈن کو سمدری یاترہ کیلئے نمبو کے رس کی سپلائے دی تیس سفتہ تک چلنے والی اس یاترہ میں ایک بھی جہازی سکروی کا شکار نہیں ہوا پھر بھی ایک دشک بعد جا کر ہی اس طرح کے آدیش نکالے گئے کہ سکروی کی روک تھام کے لیے جہازیوں کو نمبو کے رس کا ریگلر راشن دیا جائے اس آدیش کے بعد سکروی بریٹش نیوی سے غائب ہو گئی دوستو سوچنے کی بات ہے اتنے سارے لوگوں کی اناوشک موت دربھاگ پون تھی اور ایسا صرف اس لئے ہوا کیونکہ زیادہ تر لوگ پریورتن کا ویروت کر رہے تھے یہ دربھاگ پون نہیں نہیں اوش وسنی بھی ہے پریورتن کے بارے میں اپنے نظری یا اپنے ویچاروں کی وجہ سے پریورتن سے بجھنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی ویقتی گت سفلتہ کی رہا میں روڑے ڈال سکتا ہے welcome the change کیونکہ the only constant life is change پریورتن ہی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا سوال یہ ہے کی پریورتن کب اور کتنا ہوگا کوئی بھی چیز ایک سی نہیں رہتی سوائے اس حقیقت کے پریورتن ہمیشہ ہوتا ہے ایسا کہا گیا ہے کہ شروعات میں سورکھ سے باہر نکلتے سمیہ Adam نے Eve سے کہا تھا میری پریعتما ہم سنکرمن کال میں رہ رہے ہے ایک کورپریشن کے سی او نے کہا تھا میں چھتی سال سے بزنس میں ہوں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اس میں سے زیادہ تر آج کام کان نہیں ہے لیکھک لنکن بانٹ ایک بار پرنسٹن میں انسٹیوٹ فور ایڈوانس سٹڈی میں فزکس کے لیکچر کے بعد سٹورنس کے ساتھ بہار نکل رہے تھے وہ بہت ہی رومان چت تھے ایک سٹورن نے پوچھا یہ کیسا رہا how was it لنکن بانٹ نے جواب دیا عد wonderful ہم پچھلے سپتہ جو بھی جانتے تھے آج وہ سچ نہیں ہے دوستو ہر پریورتن سدھار نہیں ہوتا لیکن تب ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب راتری شب با خیر